بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تبصوروں اور تذریعوں سجیسکو رکے کار پرگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے پاکستان اور بانگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں شروع ہونے والے پہلے ٹیس کے آغاز میں بارش کے باعث آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے پہلے دن کا کھیل مقررہ وقت پر شروع نہ ہو سکا نو بجے کے قریب بوندہ باندی کا سلسلہ رکا تو گراؤنڈ سٹ آؤٹ نے آؤٹ فیلڈز کو کھانا شروع کر دی امپائر نے آؤٹ فیلڈ اور پچکا معاینہ کیا دس بجے امپائرز نے گراؤنڈ کا پھر معاینہ کیا گراؤنڈس مین نے کور بھی ہٹا دیئے ٹیموں نے ہلکی پھلکی ڈریلز بھی شروع کی گیارہ بجے امپائرز نے پھر معاینہ کیا لیکن کھانے کے وقفے تک کھیل ممکن نہ ہو سکا پھر بارہ بجے اور اس کے بعد ایک بجے پچکا پھر معاینہ کیا گیا لیکن آؤٹ فیلڈ خوشک نہ ہو سکی پھر ایک بجے کے قریب یہ خبر آئی کہ گراؤنڈ خوشک کر لیا گیا ہے اور ٹاس دو بجے اور میچ دھائی بجے شروع ہو گیا پہلے دن ارتالیس اوور کا کھیل کرانے کا فیصلہ ہوا ساڑھے چار بجے چائے کا وقفہ کرائے جانے کا فیصلہ کیا گیا اور پہلے دن کے لیے اضافی تیس منٹ بھی مختص کیے گئے اور اس کے لیے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر ضرورت پڑی تو پنڈی کرکسٹیڈیم راول پنڈی کی فلیڈ لائٹس کو آن کر دیا جائے گا پاکستان نے راول پنڈی میں ہونے والے پہلے ٹیس میں چار فاز بولر کو شامل کیا اور ان کے پاس سپن بولنگ میں آپشن میں آف سپن کرنے والے سلمان علی آغا کے ساتھ بائیں ہاتھ سے بولنگ کرنے والے سوشکیل بھی شامل ہیں مگر پاکستان کا پہلے بولنگ کرنے کی خواہش پوری کرنے کا جو خواب تھا وہ پورا نہ ہو سکا کیونکہ بنگلہ دیشی کپتان نجم الحسن چنٹو نے ٹوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا انتخاب کر لیا بنگلہ دیش نے ٹوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا انتخاب کیا اور اپنی ٹیم میں تین فاز بولر کے ساتھ دو سپنرز کو پلائنگ الیون کا حصہ بنایا بائیں ہاتھ سے فاز بولنگ کرنے والے شرف الاسلام رائٹ ہینڈ فاز میڈیم بولر حسن محمود اور دائیں ہاتھ کے تیز بولر ناہید رانہ فاز بولنگ کا شعبہ سمال رہے ہیں جبکہ تجربے کار اسپنر شاکیب الحسن اور آف بریک بولر مہدی حسن اسپن بولر کے طور پر ٹیم کا حصہ ہیں فاز بولر کے لیے سازگار پچ اور مرتوب موسم نے بنگلہ دیشی فاز بولر کے لیے بولنگ کا بہترین ماحول مہیا کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ٹاپ آرڈر مشکلہ سے دو چار ہوئے اوپنا عبداللہ شفیق چودہ گیندوں پر صرف دو رن بنا کا حسن محمود کی گیند پر زاکر حسین کے شاندار کیچ کی نظر ہو گئے پاکستانی کپتان شان مسعود نے پاکستانی ایننگ کا پہلا چوکا تو لگایا لیکن وہ شرف الاسلام کی گیند پر وکٹوں کے پیچھے لٹن داسک کے ہاتھوں کیچ ہو گئے فیلن امپائے کے آؤٹ نہ دینے پر بنگلہ دیشی کپتان نجمال حسن شنٹو نے ریویو لیا ٹی وی ریپلے میں گین بلے اور پیٹ کے درمیان سے گزری اور ٹی وی امپائے مایکل گف نے شان مسعود کو آؤٹ خرار دے دیا جس پر شان مسعود نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور ڈریسنگ روم میں بھی غلط آؤٹ دے جانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے دکھائی دیا جس وقت شان مسعود کا ریویو بنگلہ دیشی ٹیم نے لیا اس وقت سٹیڈیم میں موجود تماشائیوں نے بابر آزم بابر آزم کے نارے لگانا شروع کر دیا تھے لیکن بابر آزم کے لیے بنگلہ دیش کے خلاف پنڈی کرکر سٹیڈیم راول پنڈی کی پہلی ننگ کچھ زیادہ خوشگوان نہ رہی پاکستان کی تیسری وکٹ سابق کپتان بابر آزم کی شکل میں گری جب وہ شرف الاسلام کی گین پر لوس چوٹ کھیلتے ہوئے وکٹوں کے پیچھے لٹن داس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور دو گین دو کاروں نے سامنا کیا اور اکاؤنٹ اوپن نہ کر سکے شان مسعود عبداللہ شفیق اور سابق کپتان بابر آزم بڑی ننگ نہ کھیل سکے لیکن اس ٹیسٹ میچ میں لائف لائن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے کریئر کو شروع کرنے والے نوجوان باسالائیت جارہا مزاج سلامی بلے باز سائم عیوب کے لیے بنگلہ دیش کے خلاب پنڈی اسٹیڈیم کی پہلی ننگ اچھی ثابت ہوئی اس پر گفتگو کریں گے پاکستان کی بیٹنگ پر بات کریں گے اس ٹیسٹ میچ پر مزید گفتگو کریں گے اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق چیف سیلیکٹر ٹیسٹ آف سپینر توصیف احمد جو کہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد تو بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سابق سربراہ سابق ٹیسٹ آف سپینر توصیف احمد اور جب بریک سے پہلے میں نے کہا کہ سابق چیف سیلیکٹر توصیف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کچھ ترچی نگاہوں سے توصیف احمد نے میری طرف دیکھا اور میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں کیا آپ چیف سیلیکٹر نہیں رہے تو توصیف احمد صاحب جی ہاں میں اناؤنس ہوا تھا ترچی نگاہوں کا وجہ یہ تھی کہ مطلب میں اس طرح صرف اناؤنس ہوا اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں نے کوئی ٹیم سیلیکٹ نہیں کی بلکہ آنر کی بات ہے ٹھیک ہے نام تو آگیا ریکارڈ میں کہ ہے ہاں جی اور اسی وجہ سے آپ نام نہیں تو آپ کو اعتراض ہے کہ ہم آپ کو صاحبی چیف سیلیکٹر کہیں یا نہ کہیں کوئی اعتراض نہیں میری بلکہ میری اس میں اضافہ ہو گیا ظاہر ہے کہ میں جس طرح کوچنگ سے لے کے تو ذرا خوش ہو کے بولیں نا خوش کے ہو کے اس کو راکر بولیں نا ذرا اعتماد کے ساتھ بات کریں آلویز آلویز میں آپ کی بات کو براہ کبھی نہیں مانا اور میرے لئے اندر سے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے چیف سیلیکٹر کہا لوگ تو بولتے ہیں نہیں میں نہیں کیا رہا یہ تو کرکٹ بورڈ نے بنایا تھا آپ کو لوگوں کو پتہ ہوتے ہوئے بھی نہیں بولتے ہیں اچھے چلیں ٹھیک ہے توسیر محمد صاحب ہم آپ سے پچھلے ہفتے جب بات کر رہے تھے ٹیسٹ ماچ کے حوالے سے تو ہم نے آپ کے سامنے یہی سوال رکھا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بنگلہ دیش کی قوت ہے اس سیریز میں وہ ان کی سپن بولنگ ڈپارٹمنٹ ہے ہم پچھ کے اوپر گھاس رکھ رہے ہیں تو ہم اپنے فاز بولر کے ساتھ بنگلہ دیش کی ٹیم کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ بھی تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اور آج جس خچے کا اظہار کیا جارہا تھا وہ کھیل کے پہلے دن کھانے کے وقفے سے پہلے ہمیں دکھائی بھی دیا کہ بنگلہ دیش ٹاؤس جیت گیا ٹاؤس کسی کے آت میں ہوتا نہیں ہے اور بنگلہ دیش نے ٹاؤس جیت کر آپ کو بیٹنگ کی دعوت دے دی بالکل صحیح آئی ہے اور یہ پلان ایک ہے جو اتنے ٹائم کے بعد جو ہے سب نے آسٹلیا ہم کھیلے سب جگہ کھیلے وہاں ہماری پوزیشن کے آئے پھر اکدم ہوا چلی کہ ہمیں جو ہے نا اچھی پیچز بنانی چاہیے گراس چھوڑنی چاہیے اس پر یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے پھر گلیس بھی آگئے اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک پلان جو جس گراؤن پہ اس وقت میچ ہو رہا ہے جس سکوائر پہ اس وقت میچ ہو رہا ہے وہاں پچھلے اس میں پانچ سو یا چھے سو رنز بنے تھے اس پر بڑی لیدے بھی مچی تھی کہ کس طرح کی یہ پیچ بنائی ہے تو ہم دیکھئے ہر ملک اپنے حساب سے بناتا ہے پیچ ہم اس وقت لیک آف سپنر ہو گئے ہیں ضرور ہو گئے ہیں ہماری بولنگ اچھی ہوئے پیچھے نہیں کی اتنی اچھی ہم نے بولنگ لیکن ہماری بولنگ ان سے بہت بیٹر ہے اب جہاں تک آپ نے سوال کیا یس ایک تجربہ کیا گیا ہے تجربہ کیا کہ ہم اس پر سروائف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اگر آپ دیکھیں تو ان کی بولنگ میں اتنی ڈیپ مجھے نظر نہیں آئی فاس بولنگ میں یہاں پاکستان ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 6-7 وکٹس بلکل گر جانا چاہیے تھی اور جو کہ پلان کیا تھا چار فاس بولر کھلانے کا تو کھلایا جو کہ میری نظر میں اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ ایک ریگولر سپنر ضرور ہونا چاہیے سلمان آغازہ کر رہا ہے لیکن ہونا چاہیے ان کی اسٹرنج جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ دو سپنرز بھی ساتھ ہیں اور تین پیسر لیکن ان کی بولنگ میں وہ ڈیپ نہیں ہے کہ اگر آنے والی سیریز میں جب انگلینڈ کی ٹیم آئی گی یا ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی گی تو آیا آپ اسی طرح کی پچ بنائیں گے بنائیں پریکٹس کرائیں لوگوں کو اپنی جگہ ہے بٹ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو اپنا ہوم وہ دیکھنا پڑے گا دیکھئے سروائف تو کر گئے ہمارے دو بیٹسمن اور انہوں نے کھیلا اور لیکن چہروں سے اور اس سے پتا چلتا ہے یا کہ آپ گراس کو دیکھے اس سے پہلے بابر کی ایک آتھ ویڈیو چلی کہ جی وہ ان سے فاز بولر نہیں کھیلا جا رہا اور آج آپ نے دیکھا کہ انڈر پیشرت ہوتے ہیں بارال اس میں ہم کریڈر دیتے ہیں ان کے فیلڈرز کو کہ انہوں نے بہت زبردست کیپر نے بھی اور جو تھرڈ سلپ یا گلی کا فیلڈر تھے انہوں نے بہت زبردست کیچ کیے بٹ ایڈوانٹیج جو ایک ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے لے لی لیکن بڑا سنبھالہ دے دیا اس وقت ہم نے اور اگر ہم ٹو ففٹی اسکور کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہوگا ہمارے صاحب سے بولنگ کے صاحب سے اچھا توسیب حمد صاحب جو ہم نے کھانے کے وقفے سے پہلے کا کھیل دیکھا اوورکاس کنڈیشن تھی پچ کے اوپر تھوڑا سا موسچر تھا کہیں آپ کو ایسا لگا کہ اس پچ کے اوپر بال جتنا اونچے آنا ہے اونچے اوچھال کے ساتھ آنا نہیں آ رہا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ ٹیسپ مچ آگے بڑے گا پچ کو دھوپ لگے گی پچ تھوڑی سی ہارڈ ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ پھر بال جو ہے اوپر آئے گا دیکھیں ایک تو بالنگ کا بڑا فرق ہے یوں کہ ہمارے بالرز میں پیس ہے جان ہے تیز ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ پچ ابھی اس وقت ویرنٹیر پہلے آوری میں نے جب دیکھا تو دو باؤنس میں ایک بال گیا ہے آگے پیچھے ہوا ہے بال تو وہ بیکاوز آف وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیپننس کہوں گا یا وہ آپ کہیں کہ تھوڑا ویٹ ہے اندر سے اور یہ چلتا رہے گا اگر یہ ویدر ایسا رہا اور بارش ہوئی تو یہ ویٹ تو رہی گی اس میں سپینر کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں کردار آ سکتا ہے بہرحال بیڈ لکھ ہم لوگ ٹاوس نہیں جیس سکے لیکن انہوں نے اچھا استعمال کر لیا اپنے بالرز کو لیکن وہ بالنگ نہیں کی جو میرے خالے اس ٹاوس کو کیش کرنے والی تھی وہ بالنگ نہیں ہوئی ہے ویکڈ لے لیا ابھی آپ دیکھ لیں کہ اسی پچھ پہ کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے کا کھیل ہوا ہے اور اس پہ بیٹس میں جو اس ہے اس پچھ پہ اس طرح کی پچھ پہ دیکھیں کہ ایک تو نظر آ جائے اس طرح کی پچھ پہ جب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے تو سٹرائک روٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ کے اوپر کے بیٹس میں میں نے دیکھا پی بیس بائیس 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 کھیل کے ایک ایک نہیں نکال سکے اور جبکہ اتنی اچھی بولنگ انہوں نے کی بھی نہیں تو آئی ٹھنگ میں ایسے موقعوں پہ سوچنا چاہیی ہوں کہ آگے آئیں گے موقع اور آگے اور تیز بولر آئیں گے تو اسی نیے میں بڑے پلیئروں کی بات کہتا ہوں کہ آپ کو سٹرائک روٹیٹ کریں جعوید بھائی جیسے بات گاوست کر جیسے کہ جی سٹرائک روٹیٹ کریں ایسے کہ اچھی بولنگ ہو رہی ہو یا ایسی کنڈیشن ہو تو آئی ٹھنگ میں رکھالے یہ چیزیں سوچنے پڑیں گے اچھا آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاؤں گا اور میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ وہ جو کھانے کے وقفے سے پہلے پاکستان کے تین آؤٹ ہوئے عبداللہ شفیق، شان مسعود اور بابر آزم شان کچھ کنونس نہیں لگے توسیب ایمس صاحب مائیکل گف کا جو ٹی وی ریپلے کے بعد فیصلہ تھا شان کو ہم نے دیکھا بالکانی میں ڈریسنگ روم کی اٹھ کر انہوں نے جو ہے وہ کوچ کو بتایا کہ دیکھیں میرے تو پیکٹ سے بال لگا ہے یہ میں شروع میں جب میں نے دیکھا مجھے بھی ایسا فیل ہوا کہ شاید پہلے ہلکا سا لگ کے جو اور بعد میں پیٹ پہ لگا لیکن دوبارہ دیکھنے پہ یہ اندازہ ہوا مجھے کہ بال کروس کر گئی تھی آپ دیکھیں اتنا کلوز جاتا ہے نا تو پتہ نہیں شلتا اور وہ ظاہر ہے کہ ہٹ جو ہے وہ اس کے پیٹ پہ ہوئی ہے بہت وہ آرگومنٹ جو ہے نا وہ آرگومنٹ کا فائدہ کوئی نہیں تھا آرگومنٹ سے کوئی کچھ ہونا نہیں تھا وہ دے دیا اس نے اوپر والے نے اتنا ٹائم اس کے پاس تھا کہ وہ دیکھ کے پورا کر سکتا ہم نے بھی اندازہ ایک ہی اس کے بعد لگا لیا کہ یہ مس کر گیا ہے اور ظاہر ہے انہوں نے کہا لیکن وہ جو رییکشن جو تھا نا وہ امپائر سے بات کرنا وہ دو جو کڑے ہیں انہوں نے تو ہاتھ ایسے ایسے کرنا شروع کر دیئے تھے اس کا مطلب ہے کہ بھائی وہ تو وہ جانے اور آپ جانے تو یہ ہو گیا تھا تو میرے خیال وہ آرگومنٹ بیڈ لک کہیں گے اس کو ٹھیک اگر نہیں لگا تو بیڈ لک کہیں گے ہم اس کو عبداللہ شفیق کے بارے میں کیا کہیں گے جلدی کر گئے کیش تو غیر معمولی تھا دیکھیں کیش تو بہت ہی اچھا ہوا بات ظاہر ہے میں نے دیکھا نا ان کی بولنگ میں ویرنٹیر ادھر بولنگ کار رہے تھے اور پھر وہ یہی ہو رہا تھا کہ ایک آدھ گیند بیچ میں وہ اتنا آگے کر دیتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بیٹ ہو جاتا تھا تو اٹ مینز کہ اگر کوئی لائن اور لینٹ کے ساتھ کہا بھی یہی جاتا ہے کہ جب ایسی جگہ ہو تو ایک لائن پر بول کریں گے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں جلدی اس سنس میں کہ ایک ہی بول انہیں تھوڑا سا باہر ملا وہ چونکہ ڈرائب کھیلتے ہیں لیکن پچھ کے حساب سے ایسا نہیں تھا دور گین تھا وہ بھی میں کہوں گا کہ کوئی اس میں بولر کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے جس نے وکٹ لے کے یا پھر وہ بابر کی بھی بات کروں گا کہ اس میں بھی کوئی بولر کا کوئی کریٹ نہیں ہے What about سائم ایوب بول چھوڑ کر کھیل رہے تھے شروع میں کچھ ایسا لگا کہ تھوڑا سا دباؤ میں ہے تھوڑا سا ایسا لگا کہ بہت احتیاط کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ جو بول کے اوپر جا نہیں رہے تھے بول کو away from the body کھیلنے کی جستجوں میں نہیں تھے صحیح فیصلہ تھا اور جیسے جیسے وقت انہیں وقت گزارا لمبی انگ کھیلنے کے لیے انہوں نے اپنا جو سفر تھا وہ شروع کیا یہ دیکھیں اس میں میں کریٹ دیتا ہوں شان مسعود کو یقینی طور پر اس لیے کہ اس نے definitely کہا ہوگا میں نے بھی اس کی 4 day کی بھی دیکھی اور 1 day اور 20 sub innings دیکھی میں نے جا کے اس ٹائم میں تو اس نے saw wow کی ہے تو بہت اچھا کھیلا تھا بہت اس کے جو problem تھا وہ ایک نظر آیا ہمیں کچھ جگہ اور ظاہر ہے مشکل جگہ پہ بھی جا کے وہ کیلے ایک ٹیسرنس شاید انہوں نے آسٹریلیا میں کیے تھے سیکنی نہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اتنا فیل ہونے کے بعد میں یا آپ کوئی بھی یقین ہم ہمارے ہاں جیسا ہوتا ہے ہم سوچ نہیں رہے تھے بٹ میں کریٹ دیتا ہوں اس کو اچھا پلیئر ہے وہ نظر آیا سارا کچھ میں کہتا بھی رہا لیکن بیچ میں یہ ہوا تھا گلیسپی پہ اتنا نہیں کہ گلیسپی نے اس کو شان نے اس کو کیا اور وہ پے کر گیا سب کے سامنے نظر آ رہا ہے اس نے اپنے کمزوری کو دیکھا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس نے پہلے رکنے کی کوشش کی لیکن دائر اپنی شارٹس آدمی روک نہیں سکتا بٹ اس ٹیمپرامنٹ اس نے آج دکھایا ہے اور اگر یہی ٹیمپرامنٹ رہا تو میرا خالی ہے وہ کئیوں کی جگہ جو لوگ سوچ رہے ہیں بابر آزم کے آؤٹ کو آپ کس طرح ڈسکرائب کرنا چاہیں گے کھلاری رنز بھی کرتے ہیں آؤٹ بھی ہوتے ہیں لمبی اننگ بھی کھیلتے ہیں مختصر اننگ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں لیکن جو کچھ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں ہوا جو کچھ کرکٹ بورٹ پر دباؤ تھا پھر پہلی اننگ بابر آزم کی دو گندوں کے مہمان اکاؤنٹ اوپن کیے بغیر آؤٹ ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھو یہ آؤٹ ہونا ایک الگ چیز ہے انہوں نے بہت رنز کی اپنی جگہ لیکن میں نے کچھ ٹائم سے دیکھا ہے کہ ٹیمیں بڑا ہومورک کر کے آتی ہیں اس پہ تو نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ یہ تو ایک گیندی لیک سائٹ پہ گیا اور وہ فلک کرنا چاہ رہے تو کیچ بھی بڑا اچھا ہو گیا تو ہو سکتا ہے ہو سکتا کیا مطلب نارملی بیڈ لک اس کو کھا جاتا ہے بٹ میں نے یہ دیکھا کہ بابر نے رنز کیے اپنی جگہ ساری چیزیں بٹ ٹیموں نے ان پہ ہومورک کیا ہومورک فاس بولنگ پہ بھی اور اسپینر پہ اور اسپینر پہ خاص طور پہ آف اسپینر پہ جو بڑا ہومورک لوگوں نے کیا اور وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ بولنگ میں وہ پیسرز جو ہیں وہ آف اسٹرم کے تھوڑا سا باہر سے ان کو گیند کرتے تھے جو کئی بار وہ آؤٹ ہوئے اور سیریز میں بھی بولڈ بھی ہوئے کئی جہاں ہم نے آسٹریلیا میں بھی دیکھا پھر آف اسپینر نے آنکہ ان کو کئی مشکلات ڈالی تو میرے خواہل ہے اب جب ٹیمیں آتی ہیں تو وہ ہر کسی پہ ورک کر کے آتی ہیں اور ابھی جو ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے دیکھی ہیں ایک دو ویڈیو کوئی گراسی پیچھ پہ بولنگ کر رہا تھا کوئی اور دو تین ادھر ادھر لگی ہیں اور اس کے بعد ایک سلپ مار دی اس کے بعد چھوڑا وہ جی بابا ذر سے نہیں کھیلا جا رہا پھر اتنا کھیلنے کے بعد آپ کو انڈر پیشر ہونے کی اتنی ضرورت ہے نہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ انڈر پیشر ہو رہے ہیں آپ کی باری تو آئی جانی تھی جلدی یہ تو مجھے پکا پتا تھا کہ اگر ٹاوس اس طرح ہوا اور آگے جو ٹیمیں آ رہی ہیں وہ تو اور مشکل آپ کے لیے ڈال سکتی ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سب ظاہر ہے اتنا کرکٹ کھیلی انہوں نے اتنا برانس کی ہم ان کو کہتا نہیں بٹ پریشر لینے کا نہیں ہے ورنہ بڑی مشکل آتا ہوں بہت شکریہ آپ کا ٹیسٹ آفیس میں ارطاوصیب احمد آمار ساتھ اس ٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان اور بانگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ دوہزار تیس پچیس کے سائیکل کا پہلا ٹیسٹ میچ پہلا دن پنڈی کرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں پہلا سیشن بانگلہ دیش ٹیم کے کپتان نجم الحسن شنٹو کے ٹوس جیت کر فیصلے کے ساتھ رہا جہاں پاکستان کے ابتدائی تین بیٹسمن جل پاویلین لوٹ گئے کپتان چانمسود بابر آزم اور عبداللہ شفیق لیکن پھر اس کے بعد سائم عیوب اور نائب کپتان سہوش اکیل نے صورتحال کو کابو کیا آج کے پروگرام میں اتنا ہی آپ ایک سکاون پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں سکور آٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس طبقوں کے ساتھ کی پاکستان میں کھیلو کلاری ترقی کرتے ہیں سید یا یوسانی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجے